اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ پہر اس سے ہوں گے میں ہومی ڈاکٹر زہیر آپ کو اپنے چینل ہومیو ہیلتھ کیئر میں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے وہ متعدد خارش یا انفیکٹیوز کے بیس کے بارے میں ہیں کیونکہ یہ ایسی خارش ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے کپڑوں سے سکن سے ملنے سے ہاتھ ملانے سے یا تھوک سے پسینے سے یہ خارش دوسرے لوگوں کو لگ جاتی ہے تو خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے الہدہ سے دھویں اور لوگوں سے جو ہے ملنا جلنا ہاتھ ملانا یا گلے ملنا یہ ترک کر دیں اور اپنے بسینہ خود یا تھوک وغیرہ دوسرے سے ٹاچنا ہونے دیں اور اپنا پخانہ بھی جو کرتے ہیں اس کو بھی خوری طور پر وہ اس کو جو ہے وہ کور کریں یا جو فلش کرتے ہیں تاکہ وہ پھلا نہ پڑے رہے اس کے اوپر جو ہے مکھیاں بیٹھ کے وہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کا باعث نہ پھلیں تو ایسے لوگ جن کو خارش ہیں وہ اپنے جو ہے کھانے پینے میں بھی ایسی اشیاں استعمال کریں جو کہ جن کی تاثیر بہت زیادہ گرم نہ ہو اور وہ کھانے کے فوراں بعد ان کو جو خارش ہونا شروع جاتی ہے وہ ایک متعدی خارش میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی کرم اشیاں کھائیں گے تو ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے اپنی خوراک میں تو اس کے فوراں بعد جسم کے مختلف حصوں میں خارش شروع جاتی ہے تو احتیاطی تدابی اور اپنی خوراک کا خیار رکھیں تو میڈیسن کی طرف میں چلتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں جو متعدی خارش میں یا انفیکٹیو اس کے بیز میں ہمیپیتک کی عدویات استعمال کروائی جاتی ہے جو بیسک میڈیسن ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میڈیسن سلفر ہے یہ تھرٹی پوٹینسی میں آپ نے دینی ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیتا ہوں سلفر یہ سلفر ہاں یہ ہے سلفر تھرٹی پوٹینسی میں دینی ہے یہ دیکھ لیجئے سلفر تھرٹی پوٹینسی میں اور دوسری میڈیسن ہے ہپر سلف یہ بھی تھرٹی پوٹینسی میں آپ نے دینی ہے یہ دیکھ لیجئے ہپر سلف یہ بھی تھرٹی پوٹینسی میں دینی ہے تیسری میڈیسن ہے مرک سال یہ بھی آپ نے تھرٹی پوٹینسی میں دینی ہے مرک سال یہ دیکھیں یا ایسے مرکوریس اور سولیورس بھی کہتے ہیں یہ آپ نے تھرٹی پوٹینسی میں دینی ہے تینوں میڈیسن میں نے آپ کو بتا بھی دی ہیں دکھا بھی دی ہیں سلفر ہے مرک سال ہے اور ہپر سلف ہے یہ تینوں تھرٹی پکنسی میں لے کے آپس میں ملا لیں گے اور دس کترے صبح دس دوپہر اور دس شام مریض کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو متردی خارش ہے ایسی خارش ہے جو ایک سے دوسرے میں عام طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ گھر میں ایک بندے کو خارش ہوئی ہے تو اس کے سارا گھر لپیڑ میں آ جاتا ہے اور سارے گھر والوں کو خارش شروع جاتی ہے یہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا بعد احتیاطی کی وجہ سے کہ آپ اپنے کپڑے اسی واشنگ مشین میں دھو دیتے ہیں جس میں تمام لوگوں میں کپڑے دھلتے ہیں یا پھر آپ جو ہے ہاتھ ملاتے ہیں یا بچوں کو گلے لگاتے ہیں چومتے ہیں اس سے بھی یہ جو ہے چھوٹے بچوں میں بھی جلی جاتی ہے اور ان کو بھی خارش ہونا شروع جاتی ہے بڑوں سے جن کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں یا پھر آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا کہ آپ کا جو ہے تھوک یا پسینہ وغیرہ اگر ان کو لگ جاتا ہے اس سے بھی یہ جو ہے متدی خارش دوسرے میں پرانسفر ہو سکتی ہے تو اس سے بہت احتیاط اور پریش کرنے کی ضرورت ہے کھانے پینے میں بھی خصوصی طور پر کم میلچ مثالیں استعمال کریں تلیوی اشیاء اور بازاری اشیاء جو کہ تلیوی ہیں یا فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں ان سے پرہیز کیا جائے اور کھانا بھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں کم مقدار میں کھائیں جو جلدی حضم ہو جائیں قبض سے بچیں تو انشاءاللہ تعالی یہ میڈیسن آپ استعمال کریں گے تو آپ کا جو خارش کا مسئلہ ہے یا متدی خارش ہے یا ایفیکٹیو جو اسکیبیز ہے جو کہ انفیکٹیو سے اسکیبیز ہے اس سے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے جو کہ ایک سے دوسرے کو پہنتی ہے ایسی خارش یہ انشاءاللہ تعالی اس میڈیسن سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو یہی گزارشات آپ سے کن لیتی امید ہے آپ کا آج کا معلوماتی پروگرام انفیکٹیو اسکیبیز یا متدی خارش کے بارے میں اچھا لگا ہوگا میں ہوں میں ڈاکٹر زہیر بہت سارے دعاوں کے ساتھ آپ سے اجاز چاہوں گا اسلام علیکم